بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر شہدائی کربلا میں تشریف فرماؤں علمائی دبل احترام عاشقانی صحابہ و اہل بیت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردن و سلاما و اسمع سیدنا الکلیم علی توری سینا وحیم و کلاما و کشف الظر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضا و سقاما و رد البصر الى سیدنا یعقوب اد جاءه البشیر و الم به آلاما و من لقا لسیدنا سليمان ریحا و جنا و انسا و غماما و قرب الحبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلت المعراجی فکانا قابا قوسینی او ادنا اعزازم و اکراما و اصطفاء و اصطفاء لسبتہہم کریمین السعیدین سیدہ شباب احل الجنگت لہما اعزازم و اکراما علیہ و علیہ صلاتم و سلاما و جعل الجنگت للمؤمنین و المسلمین ایل السنیین مستقرا و مقاما و جعل النار للكافرین و المشركین و الوهابیین و النجدیین عذابا و غراما اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامه المبین كنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی لامین الكریم و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین عن الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین یہ شک سبحان اللہ لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَا لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا سبحان اللہ قتلِ حسین اسلمِ مرگِ يزید ہے بے شک قتلِ حسین اسلمِ مرگِ يزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد محبان احل بیت کھیرنا کی سرزمین پر مجھ فقیر کی غالباً یہ پندروی مجلس ہے جس میں مجھے آپ کے روبرو ہونے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہے بنام ایسی محفل میں ضرور زبانوں پر آتا ہے جن کی دعوت پر میں نے پہلی مرتبہ ذکر شہدائے کربلا کے حوالے سے آپ کے روبرو ہونے کی سعادتیں حاصل کی میری مراد مرحوم الحاج فقیر محمد پتیل اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کے می برسائے تمام مسلمانوں کی اللہ مقفرت فرمائے ساتھی ساتھ میں میں تمام احلیانیں کھیرنا اور میرے تمام سامعین جو مجھے سننے کے لئے حاضر آتے ہیں میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں اللہ تماموں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ میرے لئے شرف شرف اور سعادت کی بات ہے کہ ان گیارہ روزہ محافلِ ذکرِ حسین میں محافلِ ذکرِ کربلا میں اسلام کی تاریخ کے کئی انوکھیں اور آپ آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچانی کی مجھے سعادتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں نامِ حسین میں اور نامِ کربلا میں امامِ آلِ مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ اپنے کنبہ خاندان کے ساتھ اپنے جانیساروں کے ساتھ کربولا کی سرزمین پر جامِ شہادت نبیش کر گئے مگر جس طرح سے ان کی ذات اسلام کے لئے برکتوں کا باعث تھا مسلمانوں کے لئے شرف و عزت کا باعث تھی ان کی ذات بیعینی ہی اسی طرح آج بھی ان کے نام میں وہ برکت ہے ان کے نام میں آج میں وہ برکت ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت محرم شریف کے مقدس ماہ میں تاریخِ کربلا کے تناظر میں اسلام کی تاریخ کے تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہمیں سننے اور سنانے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہے جس طرح سے امامی آل مقام کی ذات ایک مبلغانہ ذات ایسا آپ کا نام بھی دین کا مبلغ ہے انشاءاللہ کربلا کے حوالے سے ہمیشہ مجھ سے آپ سنتے آ رہی ہیں اس مرتبہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے تک کربلا کے وہ اسباب اور وہ عوامل وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے جن کی بنیاد پر امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کربلا کی زرزمین پر تشریف لانا پڑا آخر کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی اور دور حاضر کو جب ہم دیکھتے ہیں اس تناظر میں اگر گفتگو کی جائے تو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے بچیوں کو تاریخ کربلا کی حقیقت سے آشنائی حد حد ضروری ہو چکی ہے نباس رسول سفت پیمبر جنتی جوانوں کے سردار امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں چودہ سو سال کچھ کم عرصہ بیٹ چکا ہے لیکن آج بھی آپ کا نام نامی حق کا استعارہ بن چکا ہے امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا نام نامی حق کا استعارہ بن چکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرب و بلا کی دھرتی پر امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اقتدار کے لئے آئے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نوازوں کے حوالے سے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جنہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اس سے بڑا اقتدار اور اس سے بڑا اعزاز جو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں عطا کیا جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے یہ ایک تاریخ کے ماتے پر ایک کلنک ہے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ امامی آلی مقام امام حسین اور شہدہ کربلا کے حوالے سے کوئی جھوٹ باندھا نہیں گیا ہے انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کی قلعی تو انشاءاللہ کھولے گی تاریخ کے مستند تاریخ کی اوراک کتاب و سنت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پاسبانی کے لیے اسلام کی ہنابندی کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے مدہبِ اسلام کی سرخروی کے لیے دین کی دعوت کو سمندر کے اس پار سے اس پار پہنچانے کے لیے کیسا معاشرہ تشکیل دیا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدہبِ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا آغاز کس انداز میں کیا تھا یہی سے انشاءاللہ گفتگو کا آواز اس محفل سے کریں گے آئیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں اور والحانہ انداز میں درود و سلام کی سوغات سرکار کے قدموں پر نچھاور کریں اور جھوم جھوم کر پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم صلی علیہ سلاةً دائمتاً دوامل ملک الحی القیوم دنیا میں کئی معاشرے وجود میں آئیں وجود میں آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا قوم ملت کی صلاح کے نام پر کئی معاشرے پیدا ہوئے لوگوں نے اپنا وقت گزارا اور دنیا سے رخصت ہو گئے کئی اصلاحی تحریکیں اٹھیں ایک زمانے تک اصلاح کا دعویٰ اور اصلاح کا کام کرتے رہے لیکن ان اصلاحی تحریکوں ان معاشروں کا نہ اب نام باقی ہے نہ ان کا اب کام باقی ہے لیکن ٹھیک چودہ سو سال قبل اس خاقدانِ گیتی پر اس دنیا میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس نے پوری دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کر دیا اور معاشروں کے نام مٹ گئے ان کے کام بھی مٹ گئے ان کی کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے لیکن چودہ سو سال پہلے مدینہ کی سرزمین سے تاجدارِ کائنات احمدِ مشتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اللہ کی خلافت اور اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے نظامِ عدالت اور نظامِ انسانیت کو مدینہ سے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے جو معاشرہ آپ نے تشکیل دیا تھا وہ حیرت انگیز معاشرہ تھا لوگ جو در جو داخلِ اسلام ہو رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں حضور کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں حضرتِ ابوبکر آئے حضرتِ عمر آئے عثمانِ غنی آئے مختلف قبیلے کی مختلف خاندان کے اور مختلف شہروں کے بلکہ مختلف ملکوں سے بلال حبشہ سے آ رہے ہیں سلمان فارس سے آ رہے ہیں حضرتِ سویب روم سے تشریف لا رہے ہیں یہ معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے اسلام کی ہنہ بندی کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ آغازِ اسلام ہے مٹھی بھر مسلمانوں نے محض حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے دورِ خلافت میں مضحبِ اسلام کی دعوت کو اسلام کے نظام کو انسانیت کے نظام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے اسباب کی قلت ہے غربت اور افلاس کا عالم ہے لیکن یہ تاجدارِ کائنات احمدِ مشتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ اپنی تئیس سالہ اعلانِ نبوت کے بعد تئیس سالہ زندگی میں آپ نے مدینہ کی سرزمین پر ایسا معاشرہ تشکیل دیا ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی کہ آج چودہ سو سال کا عرصہ بیٹ چکا ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہ معاشرہ اور اس معاشرے کا پیغام جو میرے محبوب نے تمہیں عطا کیا ہے تیرے محبوب نے دیا ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور دراز سے دور دراز ملکوں سے مختلف شہروں سے مختلف قبائل سے جوگ در جوگ تشریف لا رہی ہیں اور حضور کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں ان کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی شروع کرتے ہیں انہیں قرآن بھی سکھا رہے ہیں نماز بھی سکھا رہے ہیں روزہ بھی بتا رہے ہیں حج کے احکامات بھی بتا رہے ہیں پڑوسی کے حقوق بھی بتا رہے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی تعلیم دے رہے ہیں انسانیت کے بھی حقوق بتا رہے ہیں نظام شہر کو بھی بتا رہے ہیں نظام عالم کو بھی بتا رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر صحابہ کو اپنے جانساروں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس جماعت کا تعرف کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا اے نبی کے جانسارے کنتم خیر امہ ابو بکر قریب آؤ تم خیر امت ہو عمر قریب آؤ تم خیر امت ہو عثمان قریب آؤ تم خیر امت ہو علی تم قریب آؤ امت میں سب سے بہترین تم ہو اے سحیب قریب آؤ اے بلزر قفاری قریب آؤ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چن لیا ہے مقصد کے لیے دین کے لیے اور حضور نے ان کی تربیت بھی شروع فرما دی قرآن کہتا ہے اللہ کا محبوب قرآن فرماتا ہے یہ مدینہ کی پہلی فصل بہار ہے مدینہ کی پہلی فصل بہار ہے یہ معاشرہ جو مصطفیٰ نے تشکیل دیا ہے یہ معاشرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس معاشرے کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے یہ صحابہ کا معاشرہ ہے یہ کائنات کے ان انسانوں کا معاشرہ ہے جن کے حوالے سے قرآن ناطق ہے رسول کی حدیث ناطق ہے یہ کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے اللہ اکبر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم بھی فرما حضور پڑھا رہی ہے پڑھانے والے کون ہیں حضور اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلمہم الكتاب والحکمہ کہ قرآن کی آیتوں کو سنا بھی رہی ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کے دلوں کا تذکیہ بھی کر رہی ہیں ان کے دلوں کو منور بھی کر رہی ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہِ اور ان کو علم اور حکمت کی تعلیم بھی دے رہی ہیں عزیزان ملتِ سلامیہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گویا کے صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ میرے قریب آؤ اپنے نبی سے علم حاصل کرو اپنے نبی سے تذکیہِ قلب حاصل کرو تمہیں دین کا کام کرنا ہے تمہیں قرآن کی آیتیں مجھ سے لینی ہے تمہیں توحید کا پیغام مجھ سے لینا ہے تمہیں رسالت کا پیغام مجھ سے لینا ہے اللہ کی ربوبیت کے احکامات تمہیں مجھ سے لینے ہیں اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے میری امت کے درمیان تم واسطہ ہو میری امت کے درمیان تم واسطہ ہو کیا یہ اتفاق تھا صحابہ اکرام کا رسول اللہ کی بارگاہ میں مختلف قبائل سے مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے مختلف دیہاتوں سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان سے شرفیاب ہوئے نماز پڑھنے والا نمازی روزہ رکھنے والا روزہ دار اچ کرنے والا حاجی قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری تخرین کرنے والا مقرر اور نجانے کیسی کیسی عبادتیں کرنے والا نام سے موصوم کیا جاتا ہے مگر محض کسی نمازی کو صحابی نہیں کہا جاتا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا اور ہر حج کرنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا بلکہ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من رآہو او من لقیہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمن بیہی ومات علیہ السلام صحابی وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت حاصل کی جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو کیا یہ مدینہ کی سرزمین پر جس معاشرے کی تشکیل دی جا رہی ہے بنیاد رکھی جا رہی ہے انسانیت کی رہبری کے لیے تو کیا یہ ایک اتفاقی چیز تھی نہیں صحابہ کرام کا انتخاب یہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں تھا صحابہ کرام انسانوں کے عام افراد نہیں ہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے رشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا سب سے بہترین قلب سب سے بہترین دل اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے ابھی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ اللہ نے تمام قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ہونے والے اللہ نے تمام دلوں کو لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں نہ جانے کتنے اللہ نے تمام دلوں کو اللہ نے دیکھا اللہ فرماتا ہے تمام دلوں میں سب سے بہتر قلب میں نے جو پایا وہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پایا اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ اللہ فرماتا ہے محمد کے دل کو جب میں نے تمام دلوں سے بہتر پایا فَسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ تو اپنے لئے اسے چن لیا اسی کو عالی حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑے درو اور حضور تاج شریعت فرماتے ہیں جیسا کہ ابھی ابھی آپ نے سماعت فرمایا مصطفیٰی ذات یکتہ آپ ہے یک نے جس کو ایک بنایا آپ ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہا فَسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَسْتَفَاهُ اس جملے پر غور کریں یہ جملہ حدیث پاک کا جملہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں سے نقل فرمالا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا فَسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے لئے چُنا اب اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے تاج شریعت کا قلم چھوم جاتا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں تو تاج شریعت الرحمہ نے یہ اپنے اشعار میں جو ترجمانی کی ہے حدیث پاک کے اس چُکڑے کی ترجمانی کی ہے مصطفی ذات یکتہ آپ ہیں لیکن اگر کسی مفتی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ اس کے اپنے ذہن کا قصور اور فطور ہے اور پھر حیرت کی تو بات یہ ہے کہ جس نے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں بیس سال سے فتاوہ رزویہ شریف پڑھ رہا ہوں فتاوہ رزویہ شریف بیس سال سے پڑھ رہا ہوں تو بیس سال سے جو فتاوہ رزویہ شریف پڑھ رہا ہے اور تاج شریعت کا اسے یہ شیر اور یہ مصرہ سمجھ میں جسے معلل بالاغراز کے ساتھ عوامی سطح پر عوامی سطح پر غلط انداز میں اس کی تعبیر جو ہے پیش کی گئی عزیز ظالم ملت سلامیہ اور پہلے تو مفتیانی جو محتاط ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کشی شیر کے حوالے سے جب باز پرسش کی جاتی ہے نا تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ناتگو شائر کون ہے ناتگو شائر کون ہے اور حیرت ہوتی ہے تعجب ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ وہ خانوادہ بریلی شریف کا خانوادہ امام اہل سنت کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ کوئی بات نوکے قلم پر لانے سے پہلے چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نصر میں ہو اسے شریعت کے ترازو میں تولا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کے آئینے میں اسے پرخوا جاتا ہے تٹولا جاتا ہے جب جا کے اسے عمام کے حوالے کیا جاتا ہے عزیزان ملتِ سلامیہ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے حوالے سے امام اہل سنت کے بالخصوص قلم کے حوالے سے عربابِ علم و حکمت فرماتے ہیں اللہ نے امام اہل سنت کو وہ قلمتہ فرمایا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں لی لیا ہے اور داگ دہلوی جیسا استاز شائر گواہی دیتے ہوئے نظر آتا ہے ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں آلہ حضرت بارگاہ رسول کے مقبول شائر ہیں شائری تو ان کی گتی میں ہیں اس کے بعد دیکھیں سرکار مفتی آزم مفتی عالم اللہ افو اکبر فر اللہ محسن رضا بریلوی کیسے کیسے کوہنا مشک اور استاز شائر اور انہی کے پرتو انہی کے جانشی حضور سرکار تاجو شریعہ علیہ الرحمن کی ذاتِ گرامی ہے عزیز آنے ملتِ اسلامیہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہو کہ حضور تاجو شریعہ نے یہ جو اشعار کہہ ہی ہیں وہ اسی حدیث پاک اس جز کی ترجمانی ہے فَسْتَفَاهُ لِلنَّفْسِهِ عدیدان ملتِ اسلامیہ سرکار تاجو شریعہ کے حوالے سے یہ کہنا بابا کہ اختر رضا کا شیر ہے اختر رضا ایسے ہیں اختر رضا ایسے ہیں تو بابا حیرت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں بیس سال سے فتحوہ رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں اور اس کے حوالے دے رہا ہوں خدمات انجام دے رہا ہوں اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ حضور تاجو شریعہ حضور سرکار سیدی عالی حضرت امام اہل سنت کا جو طرز تخاطب ہے کلم میں جو ان کے عدب ہے جو احترام ہے بڑے تو بڑے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ حضور سرکار سیدی عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تو القابات کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں انہیں تعظیم کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں یہ اساغر نوازی ہے یہ عدب یہ عدب وہ عدب ہے جو سہادہ سے حاصل کیا گیا ہے یہ وہ عدب ہے جو اہل بیت اتھار سے حاصل کیا گیا ہے عدید وعالی ملت سلامیہ اپنے بڑے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ تشکیل دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے اپنے نبوت کے لیے اس کے بعد حضور کی حدیث کے کلمات یہ ہیں کہ ثُمَّ نَوَرَا فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد صحابہ اکرام کے دل کی طرف دیکھا تو اسے تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین پایا اللہ فرماتا ہے رسول اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو میری صحابیت کے لیے چل لیا کہ قیامت کے بندوں میں ان سے بہتر حق صحابیت ادا کرنے والے کوئی نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے مدینہ طیبہ میں آج سے چودہ سو سال پہلے کم و بیش ایک لاکھ چود بیس ہزار صحابہ کرام کا جو انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب ازل میں ہوا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام دل کے اعتبار سے ان سے بہتر دل میں نے کسی کے لیے کسی کے نہیں پائیں میرے محبوب کی وفاداری کے لیے ایسے دلوں کی ضرورت ہے میرے محبوب کے تابداری کے لیے ایسے دلوں کی ضرورت ہے عدید عدید ملت سلامیہ گویا کہ صحابہ کرام کا انتخاب یہ کلک قدرت کا انتخاب ہے اللہ نے انہیں چناہے حالانکہ اگر اللہ چاہتا قیامت تک کسی کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر آؤ عمر آؤ صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے قرآن کی تعلیم لے رہی ہیں قرآن کی آیتیں سیکھ رہی ہیں روزہ بھی سیکھ رہی ہیں اور بزے کی اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ہم تو صرف دیکھے نہ یہاں قرآن پڑھ اللہ کے نبی انہیں سکھا رہے ہیں قرآن سکھا رہے ہیں صحابہ قرآن سیکھ بھی دے رہے ہیں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور صاحب قرآن کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ نماز بھی سیکھ رہے ہیں آپ روزہ بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ میں اللہ کے رسول کو آپ ملت سلامیہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ نے ان کی تربیت فرما کر ایسی بلندی پر پہنچایا کہ قرآن میں اللہ گواہی دیتا ہے قوم تم خیر امہ تم بہترین امت ہو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر کی جتنی تقریباً بڑی کتابیں ہیں تفسیر تبری معالم التنزیل ہو تفسیر جلالین ہو تفسیر کی تفسیر فخر راضی ہو تفسیر کی جتنی متسنت تفسیر ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں اس سے مراد کہتے ہیں ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس سے مراد پہلی فرصت میں اور اس کے پہلے مخاطب سآیت کریمہ کے چونکہ صحابہ اکرام موجود ہیں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کنتم خیر اممہ اممت میں سب سے بہترین تم ہو اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صحابہ کو دین کی تبلیغ کے لیے چل لیا خیر اممت سب سے بہترین اممت امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں ظاہر العیع تذل ظاہر آیت دھلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر صحابہ مراد ہیں اور قیامت تک آمت المومنین ہے اب خیر امت کیوں کہا گیا سب سے بہترین امت صحابہ اکرام کو کیوں قرار دیا گیا عزیز آن ملت اس سلسلے میں قرآن مجید ہی شہادت دیتے ہوئے نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ میں آگے انشاد فرماتا ہے تعمرون بالمحروف اے سہادہ تم سب سے بہترین امت ہو تعمرون بالمحروف بھلائیوں کا حکم دیتے ہو تنہون عن المنکر لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو و تؤمنون باللہ اور تم اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہو یہ تین چیزیں آپ جانتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ایک عمر بالمحروف لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اللہ کی توحید بیان کرنا رسول کی رسالت بیان کرنا لوگوں کو کفر اور شرک سے بچانا لوگوں کو نماز کی دعوت دینا قرآن کی تلاوت کا عادی بنانا دروت و سلام پڑھنے کا حکم دینا پیٹوں کو ماں باپ کے حقوق سمجھانا پروسیوں کے حقوق سمجھانا اللہ اور اس کے رسول کے اور بندوں کے حقوق کو لوگوں کو آگا کرنا اگر کوئی غلق کام کی طرف جا رہا ہے اگر کوئی حرام کاری میں مقتلع ہے فرماتے ہیں تؤمنون باللہ کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے تین چیز امر بالمعروف لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو برائی سے روکنا اور اللہ پر مضبوط اللہ پر مضبوط کے ساتھ امان لانا لا الہ اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بابوت نہیں یہ تین چیز اگر کسی دور میں بی اکتہ تھی تو وہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے وہ صحابہ کا مقدس زمانہ ہے جس زمانے کے حوالے سے اللہ کے رسول اشارت فرماتے خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اچھا ٹھیک ہے حضورز کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں براہ راست قرآن کو حضور سے حاصل کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر کو صاحب قرآن سے سمجھ رہی ہیں اور لطف کی بات یہ تو دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ تعلیم کے ساتھ قرآن کہتا ہے وہ یو زکی ہیں اب حضور ان کی تربیت فرماتے فرماتے قرآن مجید کا ذرا انداز دیکھیں کہ اللہ قرآن میں صحابہ کے حوالے سے رشاد فرماتا ہے اولئیک کتب فی قلوب لئے ایمان وعیدہم بی روح منہ اے قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے بندوں اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے سنو صحابہ کی عظمت صحابہ کی عظمت کا خطبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما ہے صحابہ کی عظمت کا تذکرہ اور عنوان اللہ نے قرآن میں باندھا ہے اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندوں سنو میرے صحابہ کو عام مت سمجھ نہ صحابہ میرے نبی کے وفادار چون اندہ ہیں وہ منتخب ہیں میں نے انہیں انتخاب کیا ہے تمہیں دین سمجھانے کے لیے تمہیں قرآن سمجھانے کے لیے تمہیں اچھائی کو سمجھانے کے لیے تمہیں برائی کو سمجھانے کے لیے میرے محبوب اور تمہارے درمیان واسطہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ اب اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان کے حوالے سے اولائیک کتب فی قلوب ہم الایمان قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو سبق سرما دیا ہے نقش کر دیا ہے آج شوشل میڈیا کے ذریعے صحابہ اکرام کی عظمتوں پر بے شمار جو ہیں ایسے چائنل ایسے بحروپی ایسے بددین جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمتوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں صحابہ اکرام کی طرق تنقیز کر رہے ہیں ان کی ذات کو نشان تنقید بنا رہے ہیں ان کو مجرور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عزیزان ملتی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ اکرام کی حوالے سے عقیدہ ہمیں کون بتائے گا کیا شوشل میڈیا بتائے گا یا قرآن بتائے گا عزیزان ملتی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ قرآن سے بنتا ہے عقیدہ حدیث رسول سے بنتا ہے عقیدہ شوشل میڈیا سے نہیں بنتا معجز سامن اکرام اللہ قرآن میں رشاد سرماتا ہے اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِمَانِ یہ میری نبی کے وفادار نبی کے صحابہ یہ وہ ہیں کہ اللہ قرآن میں ان کے بارے میں فرماتا ہے ان کے دلوں پر میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے ایمان کو ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے عقیدہ حدودلہ عقیدہ مفلحون یہی جماعت اللہ کی جماعت ہے یہی جماعت اللہ فرماتا ہے عقیدہ مفلحون فَتْفَتْفَتْح�بُ جو ہے جماعت ہے یہی کامیاب جماعت ہے پھر اللہ فرماتا ہے عقیدہ مفلحون یہی سچوں کی جماعت ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے گواہی دیتا ہے رضی اللہ عنہ مردوانہ نبی کے وفاداروں سے نبی کے صحابہ سے میں راضی ہو چکا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت عظمت صحابہ نارے تکبیر نارے تکبیر اب قرآن کے انداز کو دیکھیں آم اللہ کا قرآن کہتا ہے یطلو علیہم آیاتی و یزگیہم و یعلم ہم الكتاب والحکمہ حضور ان کو قرآن بھی سکھا رہے ہیں ان کی تسکیہ نصف بھی کرا رہے ہیں ان کو حکمت کی بھی تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی تفسیر بھی سمجھا رہے ہیں گویا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے جس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ نے جس دین کی دعوت کے لیے مجھے مبعوض فرمایا ہے جو دعوت لے کر میں اٹھا ہوں اس دعوت اور اس امانت کو مجھے صحابہ کے حوالے کرنا ہے اور صحابہ میری امت تک قیامت تک جو ہے میری امت تک پہنچاتے رہیں گے گویا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان لیا ہے اور یقینا جان لیا ہے اس لیے آقا فرماتے ہیں ابی بکر آہ عمر آہ عثمان آہ بیٹا حسن آہ بیٹا حسین آہ معاویہ آہ وہ امانتیں جو میرے سینے میں ہیں اللہ نے جس دعوت کا مجھے دعوت دے کر دنیا میں مبعوض فرمایا ہے قرآن کو سمجھ لو دین کے حکامات کو سمجھ لو باروف کو سمجھ لو منکر کو سمجھ لو قرآن کو سمجھ لو اچھائیوں کو سمجھ لو اس لیے میری امت کے درمیان اور میرے درمیان تم واسطہ رہو گے آنے والے جو ہیں آنے والی امت تمہیں دیکھے گی قرآن تم سے لینے آئے گی قرآن کی آیتیں تم سے پوچھنے آئے گی مسائل تم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ان کی تعلیم اور ٹریننگ فرمائی اس کے بعد اللہ گواہی دیتا ہے اولائی کا کتب فی قلوبہم العیمان اے اللہ تمہارے محبوب صحابہ کے دلوں پر میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اب قرآن آگے کس اٹھی دیتا ہے سنے قرآن کس اٹھی دیتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاس کافروں کو اور مشرقوں کو حکم دیا اللہ نے قرآن میں کہ ایمان لے کے آؤ یہ دور رسالت کے میں قرآن کی آیت کی مختصر تفسیر بتا رہا ہوں قرآن کا طرز تکلم دیکھے طرز تخاطب دیکھے اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے مکہ والوں اے کافروں اے مشرقوں ایمان لے کر آؤ لیکن ایمان تمہارے اپنے مرضی کا نہیں چلے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی کے صحابہ پر بھوکنے والے کتے سنیں کہ ایک مسلمان کے لئے سب سے قیمتی چیز کیا ہے آپ بتائیں بھاجی ترکاری بیچنے والا بھی کہے گا ایک مسلمان کے لئے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے سب سے قیمتی چیز اس کا کیا ہے ایمان ہے آپ ایمان سے بتائیں کہ اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا رئیس بلینیر اگر آ کے آپ کو اس محفل میں کہے کہ میں اپنی زندگی کی ساری پنجی اپنی دولت پوری تیرے نام کرنے کے لئے تیار ہوں تو نے جس نبی کا کلمہ ہے پڑا ہے اس نبی کو چھوڑ دی تو جس نبی کا امتی ہے دین اسلام سے دست بردار ہو جا مدھب اسلام کو چھوڑ دی میرے دین میں آجا اگر کوئی بڑے سے بڑا بلینیر کہے گا کہ میری پوری دولت تجھے دیرہ دینے کے لئے تیار ہوں ایمان سے بتانا کیا کوئی مسلمان اپنے ایمان کا سعودہ کرنے کے لئے تیار ہوگا ہرگز نہیں اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب یہی ہوگا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہو سکے گا کہ ہم سے نبی کا چاہو جلال دیں گے ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتے عزیزان ملتِ اسلامیہ پتا چلا کہ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے ایمان سب سے قیمتی چیز ایمان ہے قرآن کہتا ہے قدف لہا کامیاب ہو گیا وہ شخص عالی حضرت کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی جو شخص کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ کامران ہو گیا جسے مرتے وقت ایمان کی دولت اور کلمے کی دولت ملی وہ کامیاب اور کامران رہا عزیزان ملتِ اسلامیہ ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا گیا کَمَا مَنْ آمِنُوا کَمَا مَنَ النَّاسِ اے مکہ کے کافروں اے مشرکوں اے منافقوں ایمان لے آو لیکن تمہارے اپنے مرضی کا ایمان نہیں چلے گا تم نبی کا کلمہ پڑھو لیکن اپنے مرضی سے کہتے تمہارے مرضی کا ایمان نہیں چلے گا تو ایمان کیسا چاہیے قرآن کا سوٹی دے رہا ہے قرآن آئیڈیل پیش کر رہا ہے قرآن کہتا ہے ایمان ایسے نہیں آؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان میں کرائے ہیں اللہ اکبر الناس پر علف نام عہد ذہنی کا ہے تمام مفسرین فرماتے ہیں الناس میں جو علف لام عہد ذہنی کا ہے اس سے مراد عام انسان نہیں بلکہ اس سے مراد نبی کے صحابہ مراد ہے اب یہ تو پوری جماعت کا نام لیا گیا ہے اب اگر اس کی تفسیر کی جائے تو مفہوم یہ بنا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں ایمان لے آؤ لیکن ایسے ایمان تمہارے مرضی کا نہیں بلکہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرا ابو بکر ایمان لے کر آیا ہے جیسے عمر ایمان لے کر آیا ہے جیسے بلا نے حدشی ایمان لے کر آیا ہے اللہ فرماتا ہے درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ 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 موسیقی 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 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے یہ وہ کائنات کے بہترین انسان ہیں یہ وہ کائنات کے بہترین افراد ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب یہ میرا انتخاب ہے تمہارے صحابہ اور تم پر جان قربان کرنے والے میں نے چنے ہیں ان کا انتخاب میں نے محبوب میں نے کیا ہے یہ تمام انسانوں میں صرف سے بہترین انسان ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے رشاد فرماتا ہے کہ محبوب میں نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے تمہارے غلامی کی برکت سے تمہارے وفاداری کی برکت سے میں نے ان کے لیے انہیں ایمان کے لیے آنے والوں کے لیے ایمان کا جو ہے آئیڈیل بنا دیا ہے میں نے انہیں نمونہ بنا دیا ہے اے محبوب یہ تیرے صحابہ تیرے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے صرف صحابہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں یاد رکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام صحابہ اکرام حضور کی روحانی اولاد ہیں حضور کے روحانی بیکے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوارا خوب سوارا انشاءاللہ اگلی گفتگو کل کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج جیسا کہ آپ حضورات تشریف لائیں کل وقت پر تشریف لائیں انشاءاللہ آجا موسیقی ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد ورود ہم فقیروں کی سرواد پہ لاکو سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بز میں ادایت پہلا غوث خواجہ رزا حمیدو مصطفی غوث خواجہ رزا حمیدو مصطفی پنجے گنجے والایت پہلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بز میں ادایت پہلا تیرا لطفوں کرم کس نے دیکھا نہیں تیرا عبرِ کرم کس پہ برسا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا چرچا نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعا غوث خواجہ رزا حمیدو مصطفی جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بز میں ادایت پہلا ہم نے سمجھانا تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا سرم عشق آنکھوں میں پینہ دیا ڈالے دی قلب میں عزمت مصطفی سیدی آلہ حضرت پہلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بز میں ادایت پہلا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لے سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلوات والسلام علیکہ صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہوں یوم شہادت ہے سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن وحیم مالک مالک محمد درجہ بدرجہ اس کا حساب سوا فرما بالخصوص مولا سرکار سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر سدی بالخصوص مولا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ منظر مولا قبول فرما جملہ اصحابِ بدر شہدائے بدر اصحابِ اوڈ اصحابِ بیت رزوان سرکار کے والدین کریمین عمین کریمین ازواج متحرات بناتے صلیح اولادِ امجاد بالخصوص مولا سیدہ کائنات حضرت فاطمت الزہرہ حضرت امامِ علی مقام امامِ حسن امامِ حسین اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ اس کا اصحاب سوا فرما سرکار کے صدقے تفیل سے مولا جملہ صحابہِ کرام صحابیاتِ ازام اہلِ بیتِ اتھار مجتہدین محدثین مفسرین بالخصوص امامِ عاظم مالک شافع امامِ احمد بن حمبل حضرتِ نفیصت المصریہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما خصوصیت کے ساتھ مولا جو کچھ پڑا گیا اس کا ثواب مولا سرکار سیدنا غوثِ پاک سیدنا احمد غیفائی احمد البدوی ابراہیم دسوکی شاہین شاہ ہندوستان سرکار غریب نباز عالی حضرت مفتی عاظم حضرتِ نانپرہ حضرتِ تاجو شریعہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما سلسلِ قادریہ سحروردیہ نقشبندیہ سلسلِ رفایہ برکاتیہ شرفیہ بدعیہ مدادیہ کی تمام مزرگوں کی ارواح کو اس کا حضرتِ سواب فرما عزادم تاییدم تمام امتِ مسلمہ مرحومہ امتِ محمدیہ کی تمام مرحومین کی روحوں کو اس کا حضرتِ سواب فرما کھیرنا کے قبرستان میں جتنے مومن و مومنات آرام فرما ہیں ان کی روحوں کو اس کا حضرتِ سواب فرما ہمارے اساتذہ مشایخ مولا ہمارے والدین جو مرحوم ہو چکے ان کی روحوں کو اس کا حضرتِ سواب فرما مولا شہداءِ کربلا کا واسطہ وسیلہ توسل تیری بارگاہ میں پیش ہے مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرفِ خبولیت اتا فرما جتنے حاضر ہیں مولا صحابہ کی اہلِ بیتِ اتحار کی سچی پکی محبتیں اتا فرما مولا حسنِ بندگی اتا فرما مولا قرآن کی تعلیمات سے ہمارے قلوب کو منور اور مجلع فرما مولا دورِ حاضر میں جتنے فتنے ہیں مولا ان سے نبردازمہ ہونے کی ہمیں سعادتیں اور قوتیں اتا فرما سرکار اہلِ بیتِ اتحار کا واسطہ وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش ہے مولا سبوں کے دعاں مولا دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اتا فرما مقاصدِ خیر کی براری فرما حرمین طیبین کی مولا بار 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 با عدب حاضریاں اتا فرما مولا اس بزم کو سجانے کے لیے جس کسی نے دامِ در میں قدمِ قلمِ سخنِ حصہ لیا ہے مولا اپنی بارگاہ سے بہتر سے بہتر جزا اتا فرما مولا تعدمِ بابسی مولا اہلِ سنت و جماعت مسلقِ عالی حضرت پر استقامت اتا فرما مولا اسی دین پر اسی مسلق پر ہمارا خاتمہ فرما بحق انا فتحنا لکا فتحا مبینا و بحق لخمسة نطفی بحا حر الوبائی لحاتمہ المصطفى والمرتضا ببناهما والفاتمہ ببرکتی و ببصیلتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علن بکی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم الا این اولیاء اللہ لا خوف علیهم بلا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزت عم ما يصیفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ ایوہ